ہر سال جماعت پی سمپوزیوم کرتی ہے اور اتنے پیسے خرچ کری جاتے ہیں لوگ کے لیے یہ آتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وہی سوالات ہر سال پوچھتے ہیں ان کو جوابات بھی دی جاتے ہیں تو حضور کیان کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا ہے یا بات یہ ہے کہ سوالات تو وہی ہوتے ہیں لیکن بعض کام ہوتے ہیں جن کا برائے راست فائدہ نہیں ہوتا انڈیریکٹ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کو تو جو پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر کچھ نہ کچھ شرم و شرمی میڈیا لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ ہماری پروجیکشن جو میڈیا میں ہیں پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے پہلے ہمارے لاکھ دو لکھ تک پیوام ہوتا تھا تو اب تو میلینز تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ یہاں ایک انڈین پارٹینزپ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑا بزنسمن تھا انڈین یہاں ایو کے میں رہتا تھا وہ انڈیا گیا خلیفہ تمہتی ثانی سے اس کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں مسجد بنائی اتنا خرچ کیا مشنری رکھا ہوا ہے وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں آپ بتائیں اس کا کیا نتیجہ کیا نہیں کر رہے ہیں کتنے انگریز آپ نے احمدی کر لی ہے کتنا اسلام کی تبلیغ کو اپنے پھلا دیا کہاں تک پیغام پہنچ گیا جو کیلکولیشن میں تو بزنسمن ہوں کیلکولیشن کرتا ہوں گھٹے کا سواتہ کر رہے ہیں اس کی بھنسانی نے فرمایا دیکھو ہم یہاں انڈوستان میں رہتے ہیں یہاں انگریز انگریزوں میں سے ہم بیعت میں تبلیغ کرتے ہیں تو اگر سال میں ایک دو یا تین انگریز بھی احمدی ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں ہم اس کو بتاتے ہیں ہم خواروں میں مریشن پر جاتی ہے دیکھو ہندوستان سے خبر آئی انگریز احمدی ہو گیا مسلمان ہو گیا یہاں کے لوگ کیونکہ انگریزوں کے مطاعتیں تو بڑا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں جماعت کی طرف رجحان بڑھتا ہے مسلمانوں کو بھی اور بیعتیں ہوتی ہیں اس سے تو بزنس میں کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈریکٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس تبلیغ کا جو وہاں یوکے میں جو خرچ کر رہے ہیں آہ تو پھر اس لحاظ سے یہ بزنس میں تھا نا کہتا ہے اس لحاظ سے تو پھر منافع بار کاروبار ہے ہمارے یہاں جو پیس سمپوزیوم ہوتے ہیں اس کی ہمارا پبلیسٹی یہیں تک نہیں رہتی یہ سارا جو ابھی ہوا ہے مارچ میں چودہ مارچ کو گانہ ٹیلیوی نے دکھایا پورے کا پورا شہر ایلیوی نے ٹیلیوی نے دکھایا ریڈیو نے دکھایا اور وہاں اللہ کے فضل سے افریقہ میں پیغام بڑا سی بھمانے پہنچا اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کو بڑی طاقتوں کو آئینہ دکھانے والا ہے صرف ڈر کے جیہ دور جیہ دور کرنے والے نہیں بتانے والے ہیں کہ تم لوگوں کے بھی قصور ہیں اگر مسلمانوں کے قصور ہیں تو ٹھیک تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہاں جامعہ کے لڑکوں نے اور ساتھا نے ٹیلی فون پہ شروع کیا ہوا ایک پروگرام سوال جواب کا اور فری کال آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جب یہ بھی دیکھا اور اس کا فیڈبیک بڑا اچھا آیا لوگوں نے ارتعمل دکھایا اور پھر اس سوال جواب میں بھی باتیں آ جاتی ہیں تو اس سے لوگوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے امدید کی طرف پہلے بھی تھا مزید بڑھ رہا ہے اور بیتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اگر مسلحتاً بیتیں نہیں بھی کرتے تو کم از کم جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر جو سامنے آتا ہے تو ان کو پتہ لائی جاتا ہے دنیا میں ایک اسلام کی تعلیم کی صحیح اکاسی کرنے والی کوئی جماعت بھی ہے تو اس کا فائدہ بہت سارے انڈیلیکٹ نہیں ہوتا نہ بہت سارے برائے راست نہیں ہوتا بلواستہ ہو رہا ہوتا ہے ہاں تو اللہ کا فضل یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال تو وہی کرتے ہیں لیکن بہت سارے فائدہ اٹھانے والی بھی ہوتے ہیں یا کم از کم تم اتنا ہی اس سے فائدہ اگر ہو جائے کہ ایک بہت بڑے طبقے میں تم اسلام کی صحیح تصویر بتا دو جب اتنا میہ ہو رہی ہے اس کو ختم کر دو تو یہ کامیابی باقی جب تم لوگوں کا کام ہے بنیادی کام کرتے چلے جانا جب وقت آئے گا جب اللہ تعالی کی مرضی ہوگی منشاہ ہوگا تو پھر بریکٹ روپی ہو جائے گا لیکن اگر پہلے پتہ ہی نہ ہو کسی کو دنیا میں آفتیں آ جائیں جنگیں ہو جائیں سب کچھ ہو جائے اور اس کسی کو یہ نہ پتہ ہوگی کیا وجوہات ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہی پھرتے رہیں گے لیکن جب تمہاری اس تمہاری طرف سے بار 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 ان کے سامنے آتی ہے ایک بات تو ایک وقت آئے گا سوچنے کا کہ یہ تمہیں جو آ رہی ہیں تو ہم کچھ تو خدا کی رجوع کریں اور خدا کی رجوع کریں تو کس دریئے سے کریں جماعت امدلی طرف تو جو کرتا ہو تو براہ راستبال فائدہ نہیں ہوتے بلواستہ فائدہ ہو رہے ہوتے ہیں خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے